بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک بڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوشے گزار کریں گے یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لئے ایک مشلے راہ ہے رہازہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھئے اور اپنے گھر کے عورتوں کو بھی دکھائیے گا ناظرین اکرام ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین دن سے بھوکی ہوں مجھے کھانے کو دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی آپ تین دن سے بھوکی ہے اور میں نے سات دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی ابھی ابھی چار مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں آ بیٹھو میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھا اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہے آپ بھی اپنے لئے رکھ لے تو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے امہ جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا ناظرین یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت ایک مرتبہ دپیر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کا ایک ہوشہ اور ایک وقری زبا کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے جب دسترخان سج گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھیجوا دو وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے ناظرین حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے کھانے کو مانگا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی اس عوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا ناظرین بندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری کئی کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھالو اپنا پیٹ بھر لو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں بخائر کی وجہ سے انہیں مینہ بھی نہ آ رہی تھی تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی بھی سو گئے جب ازان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضی اٹھ کر نماز کے ادائیگی کے لئے مسجد نبیوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لئے اٹھیں اور نماز کے ادائیگی کے بعد حضب معمول چکی پیسنا شروع کر دی تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا مشدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو تو سیدہ فاطمہ تلزہر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا میں اپنے فرائز کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ بڑھتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے مجھے میرے والد نے اللہ عزوجل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کتاہی نہ بڑھتوں گی حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تلزہر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا تو آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ان کے اور حضرت علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی گصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں بھیجا اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے سے چادر ہٹ گئی تھی اور جس میں مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلے سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لائے ادون امیہ بیوی کے ماں بین صلاح کروائی اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں ایک کمیز دی تھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمت زہرہ کے دروازے پر آیا اس نے صدا لگائی اے نبی کے گھر والوں میں فقیر ہوں میں مہتاج ہوں مجھے کچھ عطا کیجئے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دیا جائے تو حضور سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ کمیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں دی تھی تو آپ نے ولا کر اس سائل کو دے دی تو ناظرین پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی کئی دن فاقے سے گزارتی لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اسے دے دیتی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مشلے راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کے سبر سے سیکھنا چاہئے ہمیں ان کی سخابت سے سیکھنا چاہئے جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہئے ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہئے اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھی تمام مسلمان عورتوں کے لئے تمام ایسے واقعات مسلے راہ ہیں اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اس طرح کے مزید انفرمیٹی وڈیو کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ